صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد نیجد مؤمنی خیر من عملی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے اللہ زوجل کی رزا پانے اور ثواب کمانے کی غرض سے سلسلہ دیکھنے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں فرما لیجئے اللہ کی رزا کی خاطر علم دین حاصل کروں گا سیکھ کر دوسروں تک نیکی کی دعوت پہنچاؤں گا خاص خاص باتیں لکھوں گا اول تا آخر دیکھوں گا صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد کھولے آنکھ صلو علی آلہ کہتے کہتے کھولے آنکھ صلو علی آلہ کہتے کہتے الحمدللہ رب العالمین والصراط والسلام علی سیدن امیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علی کا یا رسول اللہ وعلا آلکھ واسبحابک یا حبیب اللہ وعلا آلکھ واسبحابک یا حبیب اللہ وعلا آلکھ واسبحابک یا نور اللہ وعلا آلکھ واسبحابک یا نور اللہ مرحبا ہمارے اس نیکیوں پھرے رحمتوں پھرے سلسلے میں آپ کی آمد سلسلے رحبہ اللہ عزیزل کا کروہ کروہ شکر ہے یہ نیکیوں پھرہ سلسلہ کرنے کی توفیق رفیق انعائت ہوئی ہے آئیے مل کر اپنے رب عزیزل کی بارگاہ میں التجاہ کریں دعا کریں کہ مولا کرم پر کرم ہو جائے رحمتوں کی برسات برسنے لگے ان نیکیوں سے پہلے میں اچھی اچھی نیوتوں کی خوب ساری کسرت کی بھی توفیق مل جائے اور ایک آش ان نیکیوں میں اخلاص کی نعمتِ عالی سے ہم مالا مال کر دیے جائیں زندگی کے وہ دن جو ہمارے مقدر میں لکھے ہوئے ہیں باقی ہیں اللہ عزیزل اپنے فضل و کرم سے آنے والے ان دنوں میں ان نیکیوں کو خیر و برکت کی حصول کا سبب بنائیں اور وہ دن جب نیکیوں کی شدید ترین حاجت ہوگی لوگ نیکیوں کی تلاش میں مارے مارے پھرتے ہوں گے اللہ عزیزل اپنے فضل و کرم سے ان نیکیوں کو زیادہ نجات بنائیں زیادہ آخرت بنائیں آئیے مل کر سلسلے کو آگے بنائیں اور تلاوتِ کلامِ پاک کی برکتیں پائیں قاری صاحب الحمدللہ موجود ہیں آئیے ان کو ویکم کرتے ہیں سلسلے میں آمد مرحبا جزاک اللہ خیرہ ماشاءاللہ آج ایک نیت مجھے کروانی ہے پھر میں آپ سے بات کرتا ہوں بھولنا جاؤں گا ابھی یاد آئیے اور نیتوں کے اچھے اچھی منجملہ یہ بھی نیت کر لیجئے کہ آج کا دن آنکھ کان زبان اور ہر عز کو گناہو اور فضولیات سے بچاتے ہوئے نیکیوں میں گزاروں گا انشاءاللہ عزیزل امیر اللہ سلطہ کے اطاقہ دائی نیت جی حضرت آج کا کیا کالسے سیکشن پران شریف کا مبارک سیکشن سورة تین جو کہ پارہ اممہ میں ہے تیسرے پارے میں انشاءاللہ عزیزل اس کی تلاوہ پڑھنے کی سعادت حاصل کروں گا ماشاءاللہ تلاوہ سے قبل اچھی چلیتیں کر لیتے ہیں جی جی لبیک الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین سرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے نیت المؤمنی خیر من عمالی یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے مٹے مٹے اسلامی بھائیو اور مدنی چینل کے ناظرین اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا اس لیے میں نیت کرتا ہو کہ حصول ثواب کے لیے اللہ رسول عز وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرتے ہوئے تلاوت کروں گا انشاءاللہ عز وآلہ آپ سبھی تلاوت قرآن کریم کی تعظیم کی نیت سے جب تک ہو سکے نگاہیں نیچی کیے دو زانوں بیٹھئے اور مزید یہ بھی نیت کی جئے کہ حکم قرآنی پر عمل کرتے ہوئے کان لگا کر خوب توجہ کے ساتھ اور اپنے اختیار میں ہوا اور دل میں اخلاص پایا تو حکم حدیث پر عمل کرتے ہوئے عشق باری کرتے ہوئے تلاوت سنوں گا انشاءاللہ حضر وآلہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والتین والزیتون والتین وطورسین وذاب البلد الامین لَقَدُ خَلَقُنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمِ بسم الله الرحمن الرحيم والدين والسيطون وطول سنين وذاب البلد الامین لَقَدُ خَلَقُنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ وَقَدُ خَلَقُنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنَ سَعْفِلِينَ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلِمَا الصَّالِحَاتِ سَلَمَا أَجَبَا غَيْرُ مَلُونَ فَمَا يُكِذِّكَ مَعْدُ بِالْدِينَ فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالْدِينَ فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالْدِينَ أَلَيْسَ اللَّهِ بِالْدِينَ مَا يُكَذِّبُكَ بِالْدِينَ أَلَيْسَ اللَّهِ بِالْدِينَ مَا شَاءُ اللَّهِ بِالْدِينَ مَا شَاءُ اللَّهِ بِالْدِينَ سُبْتِلَيْسَ اللَّهِ بَعْدُ بِالْدِينَ عزَّاكَ اللَّهِ بِالْدِينَ سلام پلنے سے قبل نیت بھی کرتے ہیں انشاءاللہ کہ آقا لسلات السلام ان کا ذکر کریں گے ان کا ذکر سنیں گے اس کی برکتے دونوں جہانے نصیب ہوں میں بھی نیت کرتا ہوں آپ بھی مدن چنل کے ناظرین نیت کیجئے انشاءاللہ کلام آل ادھرات کی برکتوں حاصل کرتا رہیں انشاءاللہ رب عزب و دل کی رحمت و برستے رہیں انشاءاللہ ایم ملکر دونوں سلام پڑھتے ہیں رسول اللہ سلام پڑھتے ہیں رسول اللہ وسلم یا حبیب اللہ ایک مکیا میرے سسا ایک مکیا میرے سنانی اگلی قطو کتنی قطو جیسے سولا سولا بکم کافی ہے اشارا تیرا تیری قطنوں میں جو ہے زیری تا کیا دیکھتی کنم سر سر پچھتی دیکھتی تیرا تیری سرسکر میں لاتا سر پچھتی سر پچھتی سر پچھتی سر پچھتی سر پچھتی شفیر جو میرا افتی ہے قرلہ سر پچھتی 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 موسیقی 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 گونجی گونجو تیرے نغمات رضا سے بستار گونجی گونجو تیرے نغمات رضا سے بستار گونجی گونجو تیرے نغمات رضا سے بستار کیوں نہ ہو کسی تیرے نگی کیوں نہ ہو کسی تیرے نگی رضا سے بستار رضا سے بستار رضا سے بستار گونجو تیرے نگی جرم ذات خدا باکار ملکی حالات خراب تھے اور دشمن ممالک نے فوجیں صحابہ پر جمع کر دی ظاہر سی بات ہے کہ بادشاہ تشویش میں اتلا ہو گیا فکایت آپ کی صدیت میں عرض کر رہا ہوں اب بادشاہ نے اپنی فوج کو ایفیشنٹ ہونے کا اور زیادہ الیٹ ہونے کا حکم دے دیا نگرانی برہادی گز رات گئے تک جاسوس اور سپاہی وغیرہ وہ گلیوں میں اور علاقوں میں وہ دورے کیا کرتے تھے جاتے تھے دیکھتے تھے کہ کیا سرگرمیاں ہیں کیا ایونٹس ہیں اور کہیں ایسا تو نہیں کہ دشمن یلغار کر دے یا کوئی ایشو ارائز ہو جائے تو الیٹ تھا ریڈ الیٹ تھا یوں سمجھ لیتے آج کل کی لینگوز میں تو اسی طرح ایک سپاہیوں کا جو ایک گھپ تھا وہ دورے پر تھا نگرانی کر رہے تھے منو اسلے وغیرہ سے لیس رات کا عالم تو انہیں دو سائے سے نحسوس ہوئے کہ دو سائے کہیں مومنٹ ہوئے کہیں ان کی تو چوکن میں ہو گئے سارے اب حکمت عملی سے جو ان کی سٹیٹیجی ہوتی ہے انہوں نے اس کو گھیر لیا اور یہ کہ جب گھیرہ تنگ کیا قریب آئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہ ایک ان میں خاتون اور ایک مرب ہے دونوں بورے ہیں بہت ضعیف بہت تمزور اور جو ان کا عالم ہے اس طرح کندرہ مطلب ان کی ضعف ہے جھلک رہا ہے اور رو رہے ہیں وہ اور چلتے ہی سلے جا رہے ہیں چلتے ہی سلے جا رہے ہیں تمزوری چھلک رہی ہے فکر آپ پوچھا کہ کیا معاملہ بھئی کہاں جاتے ہیں آپ لوگ تو وہ کہنے لگے کہ اصل میں ہم دونوں تو امیہ بھی نہیں ہیں اور ہمارے بیٹے میں اصل میں ہم بھی نا جو گھر سے اس وقت نکال لیا ہے تو منزل تو ہمیں پتہ نہیں ہے ابھی ہماری منزل کہا ہے بس چلتے چلے جا رہے ہیں چلتے چلے جا رہے ہیں کہاں جائیں دیکھیں گے کوئی سرائے دھونتے ہیں کوئی مسافر خانہ دھونتے ہیں وہاں ملے گا تو سکی کر دیں گے وہاں رکھ جائیں گے تو اب وہ جو تھا دھوپ اس کو بڑی حیرت کی اس کی دہانہ نہیں کیا یہ کیا مانج رہا ہے اور یہ ایک ایسا بیٹا جس نے یہ سلوک کیا ہے تو وہ خیر ان میں سے جو ان کا لیڈر تھا سردار تھا اس نے کہا کہ آپ ایسا کیجئے کہ آپ ہمارے ساتھ چلیے یہاں حکومتی کوئی ہوگا مسافر خانہ یا سرائے تو وہاں آپ خیام کیجئے اور رات کو آپ یہاں رہیے صبح پھر آپ کو دیکھیں گے آپ کی معاملے کا کیا ہوگا ہے تو وہ اس کو ان کو لے کے ان جو بزرگ تھے دوڑا اور دوڑی خاتون جو تھے انہیں انہیں سرائے میں چھہر آیا وہاں وہ رات رہے صبح ہوئے تو بہرل رپورٹ گئی باچہ تک چلی گئی کہ یہ اس طرح کا ماجرہ ہوا ہے پرانے وقت تھے تو شاید وہاں زیادہ ہی حیرت انگیز واقعہ ہوگا آپ تو ہم اس طرح کی خبریں سنتا رہتے ہیں عجیب و غریب غریب و عجیب تو کھان میں پڑھ جایا کرتی ہیں جی ہاں یہ بھی ایک ٹرینڈ عجیب و غریب آرائز ہونے لگا ہے اینیوے تو اب وہ باچہ کی خدمت میں بات گئی کہ یار اس طرح سے ہوا ہے اور یہ بوڑا اور مولی خاتون بات کو اتنی بات گئے اس طرح کے محسن میں اس طرح گھوم رہے تھے تو اس کو بہت محسن آیا کہ اچھا اور اس کی بیٹے کو بلاؤ بیٹا آ گیا اور اس نے کہا تم نے یہ کیا ان کے ساتھ تو کہا اس کی سزا دی جائیے اب سزا دی جائیے اب وہ گھبرایا کہ یار باتشا صلاح سزا دے گا اتنا محسنے میں اب سزا گیا ہوئی کہا ایک گھڑا لاؤ مٹکا گھڑا یا مٹکا لائی لائیا گیا اسے پانی سے لبا لب بھر دو بھر بیا کہا اس کے پیٹ پہ باندو یہ بھڑا ہوا مٹکا اور جو بھڑا ہوا گھڑا ہے یہ اس کے پیٹ پہ باندیا گیا اور اس کے اوپر نگرانی لگا دی گئی کہ یہ یہ اتنے افراد اتنے سپائی ہیں اس کے ساتھ ساتھ رہنگے اگر اس میں اسے پانی چھلکا اس کی گردن مار دینا اور میں پریشان ہوگی یہ کسی انوکھی سزا ہے کہ پیٹ میں میرے مٹکا لگا دیا اور اس میں کہہ رہا ہے کہ پانی میں 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 کھانا بھی ہے سونا بھی ہے لیتنا بھی ہے اس کی بھی حاجت ہوگی اور دیگر اتنے سارے ایشیوز ہیں ظاہرہ کام کاج پر بھی جائے گا تو یہ عجیب و غریب سزا انوکھی سزا ہے تو بہرم لیکن بات سبھت میں حاکم مرگم و فوجابت کیا ہو سکتا تو آ گیا لگا دیا گیا جی وہ مٹکا یہ چل پڑے اب اتنے سارے کام اور یہ مٹکا پیٹ پہ بندھواب کرے تو کرے کیا کرے تو اس کی حالت بری ہو گئی بہت زیادہ اور اطراف میں سپائیوں کا غلبہ جھنگتہ ہوتے ہوتے کیا ہوا کہ پھر یہ اس کے والدین کا اور اس کا آمنہ سامنہ ہوا والدین کا آمنہ سامنہ وہ نے اس کی حالت دیکھی یہ اس طرح ہو گیا پور رونے لگے دوبارہ اور وہ بادشاہ کے بعد گئے اور کہنے لگے بھائی آپ ہمارے بیٹے کو جو آپ نے سزا دی اس کا تو کیا حال ہو گیا آپ اس کو معاف کر دیجئے آپ اس کی سزا ختم کر دیجئے ہمیں کوئی وہ نہیں ہمیں نہیں ہم نے دیکھا نہیں تا بھی ہم نے اس کا حال لیکھا ہے تو وہ اٹھے باشا نے اس کو بلایا کہا دیکھ دیری ماں نے کجھے نو مہینے اپنے جو ہے پیٹ میں رکھا اور کتنی زیادہ دکپیں دشوانیاں پریشانیاں اس نے اٹھائی تم نو گھنٹے یہ مٹکہ اپنے پیٹ پر نہیں بان سکے اور تم اتنی زیادہ عذیت میں مختلا ہوگا اور تم نے اپنے والدین کے ساتھ کیا سلوت کیا اور اس کے باوجود بھی ان لوگوں کا اٹیچوٹ کیا ہے کہ انہوں نے جب تمہیں دیکھا تو تمہاری حالت ان سے دیکھی نہیں گئی یہ پھر داروں کتار رونے لگے اور پھر یہ جس حال تک تم نے ان کو پہنچا دیا کہ سردی میں یہ دھکے کھاتے پھرتے ہیں رات گئے اتنے تک ان کے پاس کوئی منزل نہیں کوئی سامدہ نہیں ان کے بوڑے ہونے کی ویڈا سے تنگ آگر تم نے ان کو باہر پھیک دیا گویا کے اور ان کا طرز عمل تمہارے ساتھ کیا ہے کہ اس وقت بھی یہ حالت نہیں دیکھ سکتے اور آگے کہنے کہ اسے معاف کر دو تو پھر اس کو سنجھانا شروع کیا کہ دیکھو یہ ہے یہ ہے یہ ہے وہ جب سنتا رات اگر وہ بھی ایک بیٹی تھی اس کے ساتھ اس کو تھوڑا بہت احساس ہوا تو وہ رونے لگا آنسوں کی گرنے لگے اس کو سمجھ میں آگئے تو پھر وہ خیر بھرد اپنے والدین کو عزت و احترام کے ساتھ دھر لے گیا تو سوچنے کی تو بہت سی باتیں ہمارے لیے بھی ہیں سچی بات یہ ہے کہ ایک میں مضمون پڑھ رہا تھا اس میں ایک حکیم تھا اس نے کوئی لکھا تھا کوئی آیا تھا بودھا اس کے پاس علاج کروانے کے لیے تو وہ اس کے پیٹ پر میل تھے بہت زیادہ میل یہ پاکستان کا واقع ہے تو وہ تو وہ بتا رہی نہیں تھے تو وہ جب بار بار اسرائی کے تو بودھا کہا میرے بیٹے نے مجھو مارا ہے اس کے مار کی میل ہیں میرے بیٹے نے مجھو مارا ہے تو اس ویسے ایسا ہوں اور بھی اس طرح کے واقعات سننے کو مطلب مل جاتے ہیں کہ بہت بوری خاتون تھی اس کی خدمت کرنی پڑتی تھی گھر میں اس طرح کا نظام بنا بنا تنگ آگئے وہ ماں کو بھار مگا لیا اور وہ یہ بھی اس طرح کے واقعات بھی شنید انہیں کہ جو بیٹے ہیں بہت کھاتے پیتے ہیں ایک سے زیادہ بیٹے ہیں کھاتے پیتے ہیں بگر ماں سرکت اور بھی مانگ کر روٹی وہ کھاتی ہے اس طرح کے واقعات بھی سننے کو ملیں اسی ہمارے اسی معاشرے کے انہیں تو یہ ہمی میں سے ہوں گے جو ہمیں باہر محزز بنتے ہیں اور دو چار لوگ جانتے بھی ہیں معاشی سرگنیوں بھی مضبوط ہیں اب ہر ایک ظاہرے نہیں ہوتا فرمابردار اولاد بھی ہوتی ہیں لیکن جو ہوتا وہ وہ غور کریں کہ کیا ترقیب تو اتنی انسان کی فطرت میں دیکھیں جو احسان کر دیتا ہے ایک دوست کسی مشکل وقت کے اندر کوئی سلسلہ کر دیتا ہے مدد کر دیتا ہے کوئی اچھا مشورہ بھی دیتا ہے کوئی سفارش کر دیتا ہے جائز سفارش کوئی کبھی رقم تھا ہم کر دیتا ہے ہم بات یاد رکھتے ہیں اس کا احسان کرتے ہیں اکرام کرتے ہیں اس کا اور وہ جب موقع بند کریں ہمارے بس میں ہو تو ہم بھی اس کی مدد کرتے ہیں تو کتنے احسانات ہیں بچپن سے لے کر ہم دیکھیں جب جس سٹیج تک ہم پہنچے ہیں کتنے زیادہ احسانات ہیں ہمارے والدین کے ہم پر اور ہم اپنا ایٹیچیوٹ بھی دیکھ لیں کہ ہمارے ساتھ کیا معاملہ ہے ہم کیا کر رہے ہیں امیر اہل سنت میں تحریر فرمایا ہے ایک رسالہ سمندری گمدد کے نام سے بہت ماشاءاللہ انسپائرنگ تحریر ہے دیفنیٹلی انکلکیٹس عدب اف پیرنس انشاءاللہ تعالیٰ عزیز والدین کی عظمت تعظیم عدب اپنے دل میں انکلکیٹس کرنے کے لیے دل میں راسخ کرنے کے لیے ڈالنے کے لیے مزے دار دے پانا آئے نا پھر بھی بار بار پڑھنا چاہیے اس کو تو فریکوینٹلی تھوڑے عرصے کے بعد تاکہ بیٹل دوبارہ چارج ہو جائے وہ ڈاؤن نہ ہو یعنی وہ گراف نیچے جاتا رہتا ہے جس بات کا جیسی نیچے جیچے جاتے دینجر زون میں داخل پھر آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا مفہوم موسیٰ حضرت سے موسیٰ قلیم اللہ علیہ نبینا علیہ السلام ایک بار پوردگار عزدوجل کے دربار میں عرض گزار ہوئے کہ یا رب غفار مجھے میرا جنت کا ساتھی دکھا دے کون کہہ رہا ہے موسیٰ قلیم اللہ علیہ نبینا علیہ السلام اول العظم مرسلین میں سے ہیں یہ جو پانچ رسول جو تب رسولوں کے سردار ہیں پانچوں میں سے تو حضور اللہ علیہ السلام تمام رسولوں کے سردار ہیں تو یہ ان پانچوں میں ان کا شمار ہوتا ہے موسیٰ قلیم اللہ علیہ نبینا علیہ السلام اہت بلن مرتبہ شخصیتیں ہمارے تصور سے ماورہ التجا کر رہے ہیں کہ میرا جنت کا ساتھی دکھا دے تو وہ کیا ہستی ہوں گے آپ ذرا سوچئے تو اللہ نے فرمایا فلا شہر میں جاؤ وہاں فلا قصاب تمہارا جنت کا ساتھی تو سیبن موسیٰ قلیم اللہ علیہ نبینا علیہ السلام وہاں اس قصاب کی پاس تشریف لے گئے اب یہ نواقفیت کی غائر ہے کہ تو جانتا نہیں تھا آپ کو لیکن پھر بھی وہ مسافر ہونے کے سبب مہمان ہونے کے سبب تو اس نے آپ کی دعوت کی جب کھانا کھانے بیٹھے تو ایک بڑا سا ٹوکرہ اس نے اپنے پاس رکھتی گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی دسترخان پر رہے ہیں اور آپ ایک ٹوکرہ رکھ لیا اب ایک نوالہ خود کھاتا دو نوالے بنا منا اس ٹوکرے میں ڈالتا اب یہ تھوڑا سا سٹرینج بہیمیل لگتا ہے بہائی دی طور پر کہ یہ ایک ٹوکرہ رکھاؤ اور آپ کھانا کھا رہے ہو دو نوالے اس میں ڈال رہے ہو ایک خود کھا رہے ہو تو یہ حیرت ہوگی بندے کو تو اتنے میں کسی نے دروازے پر دستک دی قصاب اٹھ کر بھار گیا تو موسیٰ علیہ السلام نے اس زمیل میں یعنی اس ٹوکرے کے اندر دیکھا تو اس میں ایک ضعیف ضعیف العمر بوڑے خاتون اور ایک بوڑے جو صاحب تھے مر تھے وہ تھے اس کے اندر تو جیسے موسیٰ علیہ السلام نے اس میں ٹوکرے میں دیکھا زمیل میں دیکھا تو وہ دونوں مسکرائے دونوں جو ہستیاں تھی وہ مسکرائیں اور ان کی انتر نظر پڑھتے انہوں نے آپ کی رسالت کی گوائی دی اور رسالت کی گوائی یعنی شہادت دینے کے بعد اسی وقت انتقال ہو گیا ان کا دونوں جو مبارک ہستے نہیں وہ دونوں انتقال فرما گیا اب وہ واپس آئے وہ جو صاحب گئے ہوئے تھے دروازے کے اوپر واپس آئے تو جب اپنے زمیل میں انہوں نے اپنے فوج شدہ والدین کو دیکھا تو وہ سارا محملہ سبج گئے اور موسیٰ علیہ السلام کی دست بوسی کی ہاتھ چھونا اور عرض کرنے لگا کہ آپ اللہ عز و جل کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام معلوم ہوتے ہیں تو فرمایا تمہیں کیسے اندازہ ہوا تو وہ عرض کرنے لگا کہ میرے ماں باپ روزانہ گرگرہ گرگرہ کر دعا کیا کرتے تھے کہ اے اللہ عز و جل ہمیں موسیٰ خلیم اللہ علیہ السلام کی جلبوں میں موت عطا کرنا تو ان دنوں کے اچانک انتقال کر جانے سے میں نے اندازہ لگا ہے کہ آپ ہی موسیٰ علیہ السلام ہوں گے خیف تو مزید کہنے لگا کہ صاحب نے مزید عرض کیا آنگے فرماتے ہیں امیرہ السلام میری ماں جب کھانا کھا لیتی تو خوش ہو کر میرے لئے یوں دعا کیا کر دیتی یا اللہ عجز و جل غل سے سبھیے گا میرے بیٹے کو جنت میں حضرت سیدنا موسیٰ قلیم اللہ علیہ نبینا و علیہ السلام کا ساتھی بنانا سیدنا موسیٰ قلیم اللہ علیہ نبینا و علیہ السلام نے فرمایا مبارک ہو کہ اللہ عز و جل نے تم کو میرا جنت کا ساتھی بنا دیا ہے اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو امیرہ السلام کی تحریم میں پڑھوں گا جو انفرادی کوشش کیلئے آپ نے لکھی ہے اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ عز و جل ہم آگے بڑھیں گے اپنے سلسلے کو لے کر میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو دیکھا آپ نے ماں بات کی دعا اولاد کے حق میں کس قدر مقبول ہوتی ہے اگر والدین ناراض ہو کر بددعا کر دیں تو وہ بھی مقبول ہے لہٰذا ماں بات کو ہمیشہ خوش رکھنا چاہیے سرکان مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کا فرمان عبرت نشان ہے ماں بات تیری دوزخ اور جنت ہیں اور ایک اور مقاب پر اشارت فرمایا سب گناہوں کی سزا اللہ عز و جل چاہے تو قیامت کے لئے اٹھا رکھتا ہے نگر ماں بات کی ناراض اور مانی کی سزا جیتے جی پہنچاتا ہے علیہ عبداللہ تعالی عز و جل تو والدین یہ اللہ تعالیٰ کی بہت عظیم نعمت ہے ان کی قدر کیجئے خوب خوب خدمت کر کے دعائیں لوٹنے کا دعائیں لینے کا دعائیں کروانے کا نہیں دعائیں لینے کا سامان کر لیجئے کاش ہمیں یہ توفیق نصیب ہو جائے اور جن کے والدین بالفرد انتقال کر گئے ان کے لئے بھی اس میں مواد موجود ہے وہ اسے پڑھیں انشاءاللہ اگر وہ ناراض تشریف لے گئے تو اس میں افہ انشاءاللہ آپ کو مدنی پھول ملیں گے کہ آپ وہ راضی ہو جائیں گے دنیا سے جانے کے بعد بھی انشاءاللہ ایک کوز کر لیں آپ گھر میں بیٹھے بیٹھیں فانسا کوز کر لیں مدنی پھولوں کا ایک کوز کر لیں ایک امیرہ اہل سنت کا بیان ہے گھر امن کا گہوارہ کیسے بنے پھر دوسرا بیٹی کو کیسا ہونا چاہیے بیوی کو کیسا ہونا چاہیے شوہر کو کیسا ہونا چاہیے اور انشاءاللہ امید کرتے ہیں آنے والے دنوں میں بیٹے کو کیسا ہونا چاہیے باپ کو کیسا ہونا چاہیے اس طرح کے رہنات بھی ترقیب ہو جائی تو پورا سیکھ بن جائے اگر آپ یہ گھر دیتے کورس کر لیں امیرہ اہل سنت کے بیان اور ہمارے نگرانے شورہ کے بیان تو پھر دیکھیں انشاءاللہ گھر آپ کا واقعی امن کا گہوارہ بن ہی جائے گا آقا علیہ السلام کی آسمائے گرامی کی برکتیں اور ان کی ان کی فضیلتیں آج پیارے آقا مدینہ والے مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کون سے اسم مبارک کی فضیلت ہمیں بتا رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ 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 وسلم خربِ قسم فجبور کی صلی اللہ علیہ وسلم حمد کرنے والوں میں زیادہ حمد کرنے والا چنانچہ نبی قلیم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہی درد قیامت لبائے حمد ہوگا حمد کا وہ جھنڈا ہوگا اور مقام محمود پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو فائز کیا جائے گا چنانچہ حضرت عبداللہ علیہ وسلم رحمت اللہ علیہ وسلم نے ارشاد سرماتے ہیں قیامت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حمد سنا کے ایسے قلیمات عطا ہوں گے کہ جو آپ سے پہلے کسی کو نہ ملے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان قلیمات کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی حمد کریں گے اور آپ کو حمد کا جھنڈا عطا کیا جائے گا حضرت عیسیٰ علیہ وسلم نے اپنی امت کو اپنے بعد آنے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت دی کہ جن کا نام احمد ہے چنانچہ قرآن پاک میں یوں ذکر فرمایا وَمُبَشِّرًا بِرَسُولِ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ اسْمُهُ اَحْمَدِ ترجمہ تنزل ایمان اور ان رسول کی بشارت سناتا ہوا جو میرے بعد تشریف لائیں گے مطالع المسررات میں امام محمد مہدی فاسی علیہ الرحمنہ اس میں احمد کے حوالے سے بیان فرماتے ہیں فَاَحْمَدِ الْمَحْمُودِينَ وَاَحْمَدِ الْحَامِدِينَ تو وہ تمام تعریف کیے ہوں سے زیادہ تعریف کرنے والے ہیں اور تمام تعریف کرنے والے سے بھی زیادہ تعریف کرنے والے ہیں ان کے ساتھ قیامت میں نوائے حمد ہوگا تاکہ کمالِ حمد پوری ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مقام یعنی میدانِ محشر میں صفتِ حمد کے ساتھ مشہور ہوں گے اور ان کا رب ان کو مقامِ محمود پر کھڑا فرمائے گا جیسا بھی آپ سے وعدہ فرمایا ہے اس وقت اولین و آخرین سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کریں گے نیز آپ ان کی شفاعت فرمائیں گے تو بچھ بچھ اسلام بھائی اور مدین چینل کی ناظرین پتہ چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم احمد ہیں کہ سب سے زیادہ رب کی تعریف کرنے والے ہیں اور رب تعالی نے بھی انہیں ایسا محمود بنایا کہ لوگوں کو ایسے ان کے حمد پر لگایا کہ ساری کائنات جو ہے ان کی حمد بیان کر رہی ہے قیامت میں نبی کریم علیہ وسلم کی حمد اولین و آخرین سب کریں گے اور ملعاقہ علیہ وسلم شفاعت فرمائیں گے پچھلی امتوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام احمد مشہور تھا جیسا کہ ہم نے آیت کریمہ بھی سنی جس میں حضرت عیسیٰ علیہ وسلم نے اپنی امت کو اپنے حواریوں کو نبی کریم علیہ وسلم کی بشارت سناتے ہوئے اچھا فرمایا کہ اسمہ احمد ان کا نام احمد ہے جو بھی رجانہ پرپن مرتبہ ففٹی تھری ٹائم اس میں احمد کا وند کرے انشاءاللہ عزت و جل لوگوں میں عزت و مرتبہ حاصل ہوگا لیکن وہی طریقہ کا آپ یہ بتایا ہے اعتدام ہے کہ سیدنا اعضافہ کرنا ہے سیدنا احمد اور آخر میں صلی اللہ علیہ وسلم کہنا ہے حدیث پاک میں اس طرح کا مضمون ملتا ہے کہ اس شخص کی ناک خاک عمید ہو کہ جس کے پاس میرا ذکر ہوا اور اس نے مجھ پر برود نہ پرہا اللہ تعالی ہم سب کو نبی کریم علیہ السلام پر بکثرت برود و سلام پرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس مبارک اسم کے فیوز و برکا سے ہم سب کو دہرہ بن فرمائے آمین بجاہ النبی جل امین صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ حبید صلی اللہ تعالی علیہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہتے رہتے گے دعا کے باستے بردے تلے کردے پوری آرزو کردے قسم فجبور کی آشاءاللہ آج ایس ایم ایس مالوں کر زیادہ انشاءاللہ تعالی علیہ وسلم توجہ بنی کی نیت کر لی ہے میں نے ابن قدوس چانڈیو فرم گنبت تمہارا نام مصیبت میں جب لیا ہوگا اقتداد میں مجیعات پڑتا ہے یہ پچھلے دنوں آتی رہی ہے لیکن ہم نے اس کو ترقیب میں نہیں لیا ہے تو چلے صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم محمد روائدہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارا نام مصیبت میں جب لیا ہوگا تمہارا نام مصیبت میں جب لیا ہوگا رب گنبت میں جب لیا ہوگا تمہارا نام مصیبت میں جب لیا ہوگا تمہارا نام مصیبت میں جب لیا ہوگا ہمارا رہ دیں گے رہو آتا بلدیا ہوگا ہمارا رہ دیں گے رہو آتا بلدیا ہوگا گناہ ہزار پی جمبے رہو آتا رہو آتا رہو آتا رہو آتا رہو آتا دکھائی جائے گی میں شرم شام مہدی 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 ملک لکھائی جائے گی میں شام مہدی شام مہدی شام مہدی موسیقی 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 لیکن جو جمتنے دیسترہ ہو دے حسن تکی لیکن جو جمتنے دیسترہ ہو دے تمہارا میں مصوبتنے جب دیا ہو دے لیکن جو جمتنے دیسترہ ہو دے مرحبہ بھی بھوم ہو جائے دو آت پر دیکھ مرے محمد پیارے کیامد مرحبہ ماشاءاللہ مرحبہ بھی ایسی دھونڈ ڈھالیے گا محساءاللہ نبیوں پیارے نورہ ہزاروں ایدے ربی علیہ ورنسار تیری چہل پہ پر ہزاروں ایدے ربی علیہ ورنسار تیری چولد سکے جہانے سبی کو خشواں لناران ہے میرے محمد پیاری قیام دعمت برحادا میرے محمد قیام دا افسر کار قیامت ملحاب دم دار قیامت افسر کار قیامت ملحاب دا میرے محمد پیاری اٹھا دو پیدا دکھا دو چہتا میرے بارے ہجاب میں ہے اٹھا دو پیدا دکھا دو چہتا میرے بارے ہجاب میں ہے زمان تاری ہو رہا کہ مہر کب سے مقابلہ سارے دو میرے محمد پیاری قیام دارا مرحبا قیام دارا اثر سار قیامت مرحبا دل دار قیامت مرحبا اچھے چیامت مرحبا سچے چیامت مرحبا کاریم ایسا ملا کی جس کے اے ایسا مرحبا کاریم ایسا ملا کی جس کے ایسا مرحبا تر خزار میں بتائیں محبا لسوں کی کیوں تمہارا دوئز تیرا بنا ہے میرے محمد کیا یا مدارت ملحبا میرے محمد کیا محمد کیا آئیے اب علم دین کے موٹی حاصل کرنے کی ترخیب بنا لیتے ہیں دالفتہ علی سنت میں ہمارے اسلامی بھائی زندگی کے مختلف شعبہ جات سے تعلیم رکھنے والے وہ سوالات جو آپ کے ذہنے میں قیدہ ہوتے ہیں اور آپ ہمیں بھیجتے ہیں ان کے دعاوات دیا کرتے ہیں اور ہم اس میں سے ملتخب گوشے چن چن کر آپ کی خدمت میں دعا دیا کرتے ہیں تو آج دیکھنے دالفتہ علی سنت میں ہمارے اسلامی بھائی سے کیا سوال کیا گیا اور انہوں نے کیا زواب دیا صلی اللہ علیہ وسلم رحمہ وسلم محمد اطبال اطاری نیو کرانچی سوال یہ ہے کہ ہم مسجد کی تعمیر کا کام شروع کرتے ہیں جس میں یہ رقم ہمارے خرچ ہوتی ہے اور مزید زیادہ رقم خرچ ہو جاتی ہے تو وہ رقم ہمارے کو آدائی بھی چرنی ہوتی ہے اب ہم وہاں چار جب لکھتے ہیں تو وہاں لکھتے ہیں کہ یہ بقائے رقم ہمارے اوپر کردہ ہیں تو کچھ مقصدیوں نے اسے لوگوں کو آکشن لگایا کہ مزید کے اوپر کردہ ہوتا ہی نہیں ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے ایک سوال یہ ہے دوسرا سوال یہ ہے کہ ہم جب یہ مزید کے لیے چندہ لینے کے لیے چاہتے ہیں تو لوگ اسے یہ کہتے ہیں کہ ہم تمہیں گنڈا ٹیسٹ نہیں لیتے تم تو گنڈا ٹیسٹ ورصول کرتے ہو اس کے بارے میں چاہتا جواب ہوگا نیو کراچی سے دو سوالات ہیں پہلے سوال تو یہ ہے کہ مزید کی کمیٹی وغیرہ جو بھی اس کی تعمیرات کرتے ہیں بلکہ خرص زیادہ ہو جاتا ہے اب وہ اپنی طرف سے کر دیتے ہوں گے یا ادھار مال لے کر خرص کر دیتے ہوں گے کوئی بھی صورت ہو سکتی ہے وہ پر لکھ دیتے ہیں کہ مزید پر یہ قرض ہے ہمیں دیا جاتا ہے کہ ہم ادا کریں اس کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہے کہ مزید کے لئے جو قرض ہے تعمیرات کے حوالے سے اس میں تھوڑی تفصیل ہے کہ قرض لینے کی مطلق انجازت نہیں ہے اشہ ضرورت ہے اور مزید کی تعمیرات بلکل نہیں ہو رہی یہ مزید کے اوپر اگر پیسے نہیں لیں گے تو مزید کے لئے ضروری اخراجات ہیں خادموں کی یا امام موزن کی تنخہ ہیں یا دیگر اخراجات بجلی کے بل گیس کے بل بھرنے اور جناب اچندہ ہی نہیں ہوا تو اب مزید کے لئے پیسے نہیں لیں گے تو جہاں بل بہت ہے تو ایسی اشہ ضرورت ہے اسی طرح تعمیر کی بھی واقعی ضرورت شکستہ ہو رہی ہے شکستہ ہو رہی ہے تو مرمت وادیت تو اب اگر جتنی شکستہ ہے اور مرمت ضروری ہے تو اتنے کا کام پلائے دا سکتا ہے اب اگر پتہ ہے کہ جناب وہ بغیر قرض لیے بھی جتنی محبوب رہا ہے تو اس میں مرمت صحیح طریقے سے ہو سکتی ہے تو اپنی طرف سے اگر وہ غیر قرضی اخراجات کرنا تو لوگوں پر بوش کا باعث بننا یہ اچھی بات نہیں ہے اسی طرح اعلیٰ غرط نے فتاہ رغبیہ میں ایک جگہ لکھا ہے کہ اگر مزید کو جدید تعمیر کی حادت نہیں تو پھر اسے گرا کر دوبارہ تعمیر کرنا لوگوں کو چندے کا بوش ڈالنا یہ غیر ضروری ہے بلا بجو تو اس طرح جو ہے وہ مزید کی جو ہے وہ معاملہ آپ کو دیکھ لیا گیا کہ اگر واقعی اشد ضرورت ہے اور مزید کے ضروری کام روک رہے ہیں اس کے لئے اگر متدین لوگ اعلیٰ محلہ ملن جائے اور ایک بستو کو گغا بھی بنا لیں کہ اب یہ مزید کیلئے کر دیا جا رہا ہے اور خلا کام کیا جا رہا ہے تو مزید کی رقم جو آئے گی اس سے ہم یہ ادائے گی کر دیں گے تو اس کی اجازت ماشاءاللہ اور آپ نے جو مدل پھول اشارت فرمایا اس سے یہ بات بھی سمجھ میں آ رہی ہے کہ اس طرح کا معاملہ وہاں پر ہوتا ہوگا جہاں پر جیسا آپ نے فرمایا کہ متدین افراد کو جو اعتماد میں لے لیا جائے اب وہ ہوتا نہیں ہوگا اور اخراجات کر لیے گا تو ہوں گے اور سب اخراجات کرنے والے اتنا محتاط اللہ کرے کے ہو جائیں عموماً نہیں ہوتے اور اس طرح کی اتیات جو میری سمجھ میں آ رہا مجھے اچھا لگ رہا ہے یہ ہونا چاہیے بات یہ ہے کہ آپ اس میں کمیٹی کے ارکان ارکین جو ہیں وہ کتا کچھ نہیں ہوتے ایک کہے گا نہیں میں جو کہہ رہا ہوں یہ کیوں ہونا چاہیے یہ جدر نکلے گا وہ کہہ گا نہیں یہ جدر نکلے گا پھر ایک نکال بھی جائے گا دوسرا ہے گا اس کو ختم کرو یا نکلے گا تو یہ مسجدوں کے اندر تغیور تبدل کا کھلا کھاتا نہیں اس کے حقامات بہت سارے مسائل ہمارے باقی ہیں کہ مسجدوں میں غنڈہ ٹکس تو نہیں کہتا بہت خوش دلی کے ساتھ مسجد کے لئے چندہ دیتے ہیں اور مسجد کے تعمیر کے لئے لوگوں کی مزینوں میں حدیث شریف کی ہے کہ مسجد تعمیر کرتا ہے اللہ کی رضا کے لئے اللہ تعالی جنت میں اس کا گھر بناتا ہے تو مسجد کی تعمیر میں لوگ بہت چل کر خود حصہ لیتے ہیں بلکہ بغیر کہیں چندہ دیتے ہیں اب یہ کہہ رہا ہے کہ لوگ کہتے ہیں یہ غنڈہ ٹکس لے رہا ہے تو اب رہن سکتا ہے کہ ان کے لینے کا انداز کہ جو صاحب گئے وہ واقعی غنڈہ گردی کے انداز میں کسی کو مغادر کریں گے تو دو بھئی چندہ تو چندہ جو ہے وہ سامنے والا اس پر کوئی واجب تو ہے نہیں دینا تو اب اگر کسی سے ایک نقلی صدقہ لینا ہے اور وہ ڈنڈے کے زور پر لینا ہے یہ دنگی کے ساتھ دینا ہے تو یہ غنڈہ گردی ہوگی ہاں اگر کسی نے جو ہے وہ تمیز کے دائرے میں رہتے ہوئے بلکل ضروری چندہ کے لیے برخواست کی تو بلاہر اس آم نے اس کو غنڈہ ٹکس کا تو وہ انتہائی سخت کلنا کہ مسجد کے لیے چندہ کرنا جو ہے یا دینی مہور کے لیے چندہ کرنا یہ سننہ سے ثابت ہے تو مسجد کے اندر دینی کام ہوگی چندہ کرنا حدیث سے ثابت ہے تو اب اگر اس طرح چندہ کرنے وہ غنڈہ ٹکس کہنا الحمدللہ دیکھئے نا ہزاروں مساجد دنیا کے اندر لاکھوں مساجد ہیں اور الحمدللہ چلی رہی ہے اور دن پر اس میں ترقی ہوتی ہی رہتی ہے نئی سی نئی زیب و عرائش ہوتی ہے یہ آپس پر ہی کوئی رنجش ہوگی افتراک ہوگا جس کی اعلیٰ سے ایک دوسرے طرح نے انہیں الزام لگا دیا ہے دوسرے نے ہو سکتا ہے بھتا دیا تب ان کا اصل معاملہ کیا ہے یہ خود اور کریں اور اپنے انداز پر اور کریں کہ ہمارا انداز کیسا تھا تو مسلمان سے یہی امید ہے اور یہی دیکھا ہے کہ اگر اچھے انداز پر آپ ترغیب کے انداز پر کوئی فضیلت بتا کر عجیزی کے ساتھ جو ایک اچھا انداز آپ کہہ سکتے ہیں دیسنگ سے انداز ہے اس کے ساتھ اگر آپ کسی کو عرض کریں گے تو انشاءاللہ وہ ضرور آپ کو دے گا اگر نہیں دے سکے گا تو وہ ماغرت کرے گا آپ سے کہ میرے پاس ابھی جو ہے وہ رقم نہیں میں نہیں دے سکتا ماغرت چاہتا ہوں تو یہ انداز امید دیکھا جاتا ہے چلیں بھئی عباد کی عباد کی عباد کی شامل کر لینے شہیئے عباد خیاض کر دی اگر میں تو شاید بیتار میں ہو جنہوں نے کوئیس کی ہوگی کہ کد آتی ہے اب آئی کیا صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی عمر محمد وآلہ علیہ وآلہ وسلم سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مبشر حسن وطاری عباد سے بات کر رہا ہوں اپنی چینل کا سلسلہ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے ہیں بہت ہی پیارا سلسلہ ہے میں روز آنہ صبح ساتھ سے شام نو بجے تک مدنی چینل دیکھتا ہوں والحمدللہ دکان ہے مکشاہ بھی مکشاہ والی تو بہتی پیارا سلسلہ یہ اور ناد خان اسلائی بھائی سے میری مدنی عرض ہے کہ وہ کلام سنا دیں یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر ہو اور کالی صاحب سے یہ عرض ہے قرآن رحمان کی چل آیات سنا دیں سلام علیکم ورحمت اللہ ورحمت اللہ ورحمت اللہ وبرکاتہ نیکس السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ورحمت اللہ وبرکاتہ میں نے باپا نے یہ کلام سوئے میں صدقے جاؤں وارد و محمد برادر ربک السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ورحمت اللہ وبرکاتہ انشاءاللہ تعالیٰ میں نے نوٹ کرو لیے بیٹا مذہر اس کو پیکٹس کرکی پڑھنا کرے گا ناچ صریف ایسی ہے جی نیکسٹ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ورحمت اللہ وبرکاتہ ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرت صاحب کا کلام ہم درہوں زی کنارہ کروں گا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ انشاءاللہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ورحمت اللہ وبرکاتہ ہم جنہ والا دن بہت شوق سے دیکھتے ہیں سارے بہت شوق سے دیکھتے ہیں حضر میں یہ نات مجدارت کل برانا مدنی ملین ملائے یہ سنا دیجئے جزا کاللہ خیرہ آمین السلام علیکم میں محمد مدفترہ تاریس انگرہ تن سے عرف کر رہا آج کے مرحبہ چلیں گے شہ ابرار کے پاس سلام علیکم جی نیکسٹ علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ مجدارت عبتاری اتیف نات کی فرمائی تھی ایک بار پھر مدینہ اتار جا رہی ہے آقا و مدینہ والے در پہ کھلا رہی ہے السلام علیکم ملیکم یہ تو آپ مکال لیں ایک بار پھر مدینہ اتار جا رہی ہے اسلام علیکم میرا نام رفاقت علی اتاری ہے اور میں گجرہ ملا سے بات کر رہا ہوں جی رفاقت ہے میں گناہ گار گناہوں کے سوا کے آتا تھا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جللہ انشاءاللہ برتے گئی برتے گئی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ رحمت اللہ بھائی خیریت سے ہیں شہر پر شہر سے صوفی عبد المجید اتاری بہت رہا ہوں مجھے صلاحات کی فماش کرنی ہے چمت تب سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا جن بھی چمکا دے چمکانے والے بہت مربانی ہوگی رحمت اللہ وبرکاتہ ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک اور لیلے بہم قوز ورحمت اللہ وبرکاتہ ورحمت اللہ وبرکاتہ رضا اتاری منتام حضرت کا کلام ہے پھر کر گلی گلی تباہ چھوکریں سب بکھائیں سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ انشاءاللہ ورحمت اللہ وبرکاتہ پھر کر گلی گلی تباہ انشاءاللہ ایک بار پھر نبی نے اتار جا رہے ہیں آقا نبی نے والے در پر بلا رہے ہیں ماشاءاللہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اتار جا رہے ہیں جا رہے ہیں fatherreen ملی ڈ الی اینکی کسی من کوئی سے سوال سے مجد آرہے رحمت کممممممممممممممممممممممم رحمت کممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم basгulation لاحقا کمممممممممممممممممار براہمممممممممممممممممممممم و میروا سورا ل whoa şeyも dira soза ہو حدقا До h albeit Pekiهما جسے تم میں مرمی آئے تو روئے اچھا رکھا جسے تم میں مرمی آئے تو روئے اچھا رکھا در پہ بھلا رہے ہیں دل کو جو عقل دے صدا اللہ اللہ وہاں سے دل کے طانے سے سنیے گا جی مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد وآلہ وسلم محمد وآلہ وسلم پھرکے گدی گدی تبا پھرکے گدی 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 تبا پھر سبے کھر کر پھر پھرکے گدی گدی تبا پھر سبے کھر کیوں دل کو جو عقل دے پھر تیرے مم سے جاں جاں کیوں دل کو جو عقل دے پھر تیرے مم سے جاں کیوں بارے نہ تھے حبیب کو پھر پھر لے تیرے غریب کو پھر لے تیرے غریب کو بار نہ تھے حبیب کو پھر لے تیرے غریب کو پھر لے تیرے غریب کو پھر لے تیرے غریب کو را چھو اب نہ سید کو جو نے کہو کو پھر کو جو 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 اللہ خیرم جو 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 غریب بھاگتا ہوں تو وہ سمجھتا ہے میرا لیکن آپ کو یہ جان کا شاید تاجب ہو کہ غصہ کمزور شخص کو نادایا کرتا ہے ایمان روالی علیہ الرحمن نے بھی لکھا ہے اور ایزامپلز بھی لکھی ہیں مجمع یہ بھی ہے کہ وہ فرماتے ہیں دیکھیں کہ صحت من سے زیادہ مریض کو غصہ آتا ہے یہ اوبزورمیشن ہے کہ چلچڑا ہو جاتا ہے مریض بعد بات پر غصہ آتا اس کو تو مریض کنزور ہوتا اس کی ہیلتھ زیادہ پوری اس کی کنڈیشن صحیح نہیں ہوتی اور صحت من آدمی اتنا زیادہ چلچڑا نہیں ہوتا اس کو غصہ کم آیا کرتا ہے اور بھی زیانپلز انہیں کوٹ کی ہیں تو فرماتے ہیں کہ جو غصہ ہے یہ کنزور شخص کو زیادہ آیا کرتا ہے تو اس کا بھی علاج کرنا چاہیے اور دنگل میں بھی اس کے دیگر اثرات ہوتے ہیں جو لقصان میں ہیں مدیکلی بھی فیزیکلی بھی امیر اہل سنت ہمیں غصہ کا علاج عطا فرمارے مدیکل مدستہ پیش خدمت ہے تو آئیے اللہ علاج لے لیتے ہیں صلوح علی الحبیب صلو اللہ تعالیٰ علی محمد وعیدہ علیہ وآلہ وسلم صلوح علیہ وآلہ وسلم صلوح علیہ وآلہ وسلم میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں مجھے غصہ بہت آتا ہے تو غصے بھی میرا قابو بلکل بھی نہیں رہتا میں کسی سے لڑتا ہوں جگرتا ہوں ہر چیز کرنے کو تیار ہو جاتا ہوں اور یہاں تک کہ اپنا اتنا نقصان کر بیٹھتا ہوں اس کا مجھے علم ہی نہیں ہوتا آپ مجھے اس کا کوئی حل بتائیں یا کوئی ایسا مان اللہ بتائیں جس پہ میرا غصے پہ کابو آ سکے اور مجھے سکون ملے غصہ تو وہ ایک دن کے بچے کو بھی آتا ہے ایک مبالغ ہے بچے کو آتا ہے غصہ بچے جب غصہ آتا ہے تو یہ کچھ نہیں کر سکتا تو وہ احتجاج مہارے لگاتا ہے روتا ہے وہاں وہاں کر رہا ہے اب جلال شاہ کی سواری آئی ایس پر امی نے دوڑ نہیں کلا ہے احتجاج کی صدایں لگا رہا ہے جلدی دوڑ پلاو اس کو زیادہ دیر لگے زیادہ وہاں کرے گا اب اب وہ کابو سے باہر رہی ہے تو بچوں کو بھی واقعی بچوں کو بھی غصہ آتا ہے اور دونوں کو آتا ہے نہیں آتا ہے یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے تو اب یہ کہ غصہ ہر ایک کو آتا ہے جنب علی عوامی مقولہ ہے کہ غصہ حرام ہے یہ مقولہ غلط ہے کہ بعض صورتوں میں غصہ آنا چاہیے ضروری ہوتا ہے جب شریعت کے حد توڑی جا تو اس میں وہ بلکہ تھندے شاہ مسکوراتے رہیں تو گنیا کیسے چلے گا تو غصہ کا موقع ہی ہے جو تو جب اللہ کی حد توڑی جاں تب بھی غصہ آئیں اور بچہ سات برس کا ہو تو اس کو نماز کا حکم دو دس برس کا ہو تو مار کر پڑا ہو یہ حدیث پاتھ میں حکم ہے کسی طرح اور بھی مدھا کے غصے کے اظہار کے بعض وقت تو ضروری بھی یہ غصہ اب اپنے نفس کے لئے جو غصہ آیا اب آ گیا اس پر بھی کوئی حکم نہیں لگے گا تو غصہ آ گیا بچہ رہے بھی کرے گیا اب غصہ اس نے کس طرح نافذ کیا اس پر گناہ کا ترتب ہوگا اب اگر اس میں غصے میں گھورا اس کو اور اس کا وہ گھورنہ اس وقت میں سریعتی اجازت سے نہیں تھا تو اب یہ گناہ گار ہوگا نہ جائز ہے کسی مسلمان کو اس طرح گھور کے برانا ایک طرح گھورنے کا اس نے گھورا تو یہ ایک گناہ ہوا ٹھیک ہے نا اب گھورنے کے ساتھ ساتھ اس نے گالی بھی دی اب گناہ میں مزید ہلاکت کا اضافہ ہوا خطرنا صورت بھی اختیار دیا اب تیسری صورت غصہ آیا گھورا گالی نکالی لپکا اور اٹھا کے رکھ دیا اس کو تو یہ اب تیسری صورت شامل ہو گئی غصے میں ہلاکت اور بڑھ گئی غصہ آیا گھورا گالی نکالی فائر کر دیا اب وہ زخمی ہے تو اس کا گناہ اپنی جگہ پر مر گیا تو گناہ اور بڑھا ہو گیا تو غصے کا نفاظ ہی جیسا ہوگا جیسا جیسا وہ گناہ کی شدت میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا حدیث پاک میں ہے کہ جس کا غصہ کسی گناہ کے بعد ہی ٹھنڈا ہوتا ہے جہنم میں ایک دروازہ مقصود ہے ان لوگوں کے لئے جن کا غصہ کسی گناہ کے بعد ہی ٹھنڈا ہوتا ہے تو ایسے غصے والوں کو جہنم کے دروازے کا نقشہ اپنے ذہن میں بٹھا لینا چاہیے تو یہ غصے میں کچھ کا کچھ کر بھالتے ہیں مارا ماری کر دیتے ہیں تو غصہ آئے تو بندے کو چاہیے کہ پی جائے اس کو پیے کیسے مٹی کے درپر میں پیے یا اسٹیل کے گلاس میں پیے آپ کو یہ آئے کہ پینا پہر پینا اس طرح نہیں پیا جاتا یا اسٹیارہ ہے مرابی مانا ہے کہ پینا مانے ضبط کر رہا یہاں غصے کو ضبط کر لیں تو حبیفت پاکمس کی پہنچ ہے کہ کوئی گھونٹ ایسا نہیں جیسا غصے کا گھونٹ ہے کہ بندہ اس کو پیے بہت بڑے ثواب کا کام ہے غصہ پی جانا تو غصہ آنا گویا ثواب دلانے کے لئے آیا اور آپ نے حاصل کر لیا کھڑے تھے تو بیٹھ جائیے لیٹھے تو تو لیٹھ جائیے غصے میں لیٹھے تو چپک جائیے زمین سے لیٹھ کر تو غصہ انشاءاللہ اتر جائے گا غصہ آئے تو وضو کر لیں تو انشاءاللہ اس سے بھی غصہ دور ہوگا غصہ آئے تو اغلد باللہ انہیں شیطان الرجیم پڑھ لیں لا حول شریف پڑھ لیں لا حول ولا قوت الا باللہ کہلیں اس طرح مطلب یہ کہہ علاج کریں غصہ آئے تو ابھی شریف میں کہ چپ ہو جائیں بولیں نہیں غصہ میں بندہ میں بولے گا تو وہ اتنا دن باتیں کرے گا غیبتیں کرے گا تعمت لگا دے گا اے بچان دے گا اس کی دل آزاری کر دے گا بہت کچھ کر دے گا پول کھول دے گا اپنا پول کھول دے گا غصے نہ کر اپنے گناہ کا اظہار کر بیٹے گا تو انہیں غصے میں اگر یہ دیکھنے جانا جب بندہ بولتا ہے نا تو پھر وہ بائیں بائیں اوپر نیچے ہر طرف فائرنگ اس کی مطلب ہے کہ بہت ترتیب فائرنگ ہوتی رہتی ہے اور پتہ نہیں کیا گا کیا ہو جاتا اس میں غصہ ہے چھو قفل مدینہ اگر غصہ نہیں لگایا تو کب لگائے گا ایک دم چپ سادنے غصہ آیا تو وہاں سے ہڑی جا جیسے کہ اس پر غصہ آیا اس میں کوئیسی حرکت کی جو اپنے مزاج کو ناکہ بار گزری تب اس سے ہڑی ہے یہ نہیں کہ تُو دفع ہو جا اس کو نہیں بلے پھر دل آزاری اوہ گناہ کا دروادہ کھلا گناہ ہو گیا بھلکہ دلائے جا چھری اس کو کہا کہ چل دفع ہو جا یہ تو سخت بھی لگا رہی ہے مسلمان کی نہیں تمہارا فائرہ تجھے غصہ ہے اس کو نوڑیا ہے ادھر سے غصہ آیا دھاڑیا یہاں سے تو غصہ دھانا والی چیز جب نظروں سے اٹھ جائے گی نا غصہ ہلکا ہو جائے گا ماشاءاللہ تو بھائی ہواہی فائرنگ ہوئی ہے سکریٹ فائرنگ دین ہو گیا ٹھیک ہے گرنہ راؤن میں لگنے کا اندیش آئے محمد ارشد اتاری اتک سے تھے اتاری ہوں اتاری سننا چاہ رہے تھے صغیر اتاری کو ہاتھ سے ہیں ہمارے ساتھ محمد صادق اتاری تندو آدم سے کھلے آنکھ سر لے آلہ کہتے کہتے اور سردار آباد سے نبی قدش نے آیا ہے اور محمد گن شیر اتاری مرکز الولی اللہور سے ہیں منقبت میرا پیر میرا پیر اور چمک تجھ سے پاتے ہیں کی فرمائش ہے محمد کامران کشمیر سے ہیں سرکار توجہ فرمائیں اور محمد صفتر میں صد کے جاؤں واری جاؤں محمد آگئے صلی اللہ علیہ وسلم منجر اتاری ملتان سے سورہ الرحمن کی چند آیات سننا چاہتے ہیں محمد احسن اتاری واب المدینہ کراچی سے ہیں اتا مصطفیٰ ماشاءاللہ کتنا پیارا نام ہے مجرم والا منقبت سننا چاہ رہے ہیں میرا پیر میرا پیر شاہ زیب حاشمی شاہ صاحب لبائک ماشاءاللہ واب المدینہ کراچی سے سورہ ناس کی تلاوہ سننا چاہ رہے ہیں سید محمد فیصل اتاری سید صاحب کی آمد مرحبات اوشمہ رسالت ہے عالم تیرا پروانہ کاشف اتاری گلزار تیبہ سے شاہد محمد عاصف اتاری گلزار تیبہ سے میرا پیر میرا پیر خرم شہزار کشمیر سے سورہ تیبہ جانے والے عبدالقبوس چاندی و گندت سے نیمت اللہ ہے شور کوٹ دی آئی خان دیرہ اسماعیل خان یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر ہو کامران اسلام آباد سے ہیں کھلے آنکھ سنگیہ نہ کہتے کہتے سنمیں اچھا رہے ہیں محمد عثمان عاطف ساہی وال سے ہیں یاسر مرکز الولیہ لاہور سے ہیں جان ویب چاندی و گندت سے ہیں محمد آیان خانے وال سے ہیں محمد علیہ السجا آباد مجھ کو در پیش ہے پھر مبارک سفر ادنان ابتاری مرکز الولیہ احمد رضا جدہ کا نام نہیں لکھا سرفرہ ابتاری مٹوٹی اور محمد تنمیر ہیں باب المدینہ کراچی سے اتنے کافی ہیں سورہ باس شریف انشاءاللہ پھر منقبت طریقے عرض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحام الرحیم قل عرض برد الناس ملک الناس 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 انشاءاللہ کاری موسیقی 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 اللہ علیہ وسلم مرشدی اتار مرشدی اتار مرشدی اتار مرشدی اتار مرشیدی اتار پر مرشیدی اتار پر بسات ہاتھ خونکھر داکھر 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 داک عاشق للمبن پرسد حجیب جانبوں میں سننا بس خاناتا میرے آفاردان بس ملشید اتاریتا نور کی برسان ملشید اتاریتا نور کی برسات ہو اور ان کے سب کے ان کے چاہنے والے پر ان سے محبت کرنے والے پر اور مدنی چینل دیکھنے والے پر بھی نور کی برسات ہو اجازت چاہتے ہیں پھر انشاء اللہ تعالیٰ عزیز میں کی امہرہی سلسلات کے ساتھ مل کر سجائیں گے انشاء اللہ عزیز جزاکم اللہ خارم و احسن الجزا صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالیٰ علی محمد و عیدہ علی حبیب صلو اللہ تعالیٰ علی محمد صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالیٰ علی محمد ابھی جس حسنہ آپ نے ملاحظہ فرمایا اس کے بارے میں اپنے تاثرات اور مدنی مشورے 0301-2612-176 پر ایس ایم ایس یا فیڈ بے اور مدنی چینل ڈاپ ٹی وی پر میل کر سکتے ہیں